اسلام آباد پیپس پارٹی لیڈرشپ غائب تھی کافی دنوں سے خاص طور پر جو آئینی ترمیم ہوئی ہے چھوٹسویں اس کے بعد سے السلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور چار دسمبر کی شام ڈھل چکی ہے اور میں عام طور پر اسی وقت ہی وی لاغ کرتا ہوں ریکارڈ اگر ایک دن میں ایک کرنا ہو کیونکہ پھر دن بھر کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں اور پھر آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان کا منظر رامہ کچھ واضح ہوتا ہے کچھ خبریں بھی ان کی تلاش وہ بھی کرنی ہوتی ہے تو آج بہت ہی خاص جو پولٹیکل محاذ پر ایک ڈیویلپمنٹ ہے وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد سے پیپس پارٹی کی لیڈرشپ غائب تھی کافی دنوں سے خاص طور پر جو آئینی ترمیم ہوئی ہے چھبیسویں اس کے بعد سے حالانکہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا احتجاج بھی آیا اور حکومت کو بڑے چیلنجز بھی تھے نونلی کی حکومت نے تنہ تنہا ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا اور اس صورتحال کا مقابلہ کیا پیپس پارٹی کی ایک مورل سپورٹ تو تھی لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ کندے سے کندھا ملا کر سامنا کرنا وہ نہیں تھا اس کے پیچھے کیا راز تھا اور کیا چل رہا ہے یہ یقیناً بڑا دلچسپ ہے اور خاص طور پر پھر مولانا فضل الرحمان وہ بھی پیپس پارٹی کے ساتھ دوبارہ جڑ چکے ہیں ایک فطری اتحادی ہیں مولانا اور زرداری یا آپ کہہ لیں جمعیت علماء اسلام اور پیپس پارٹی اس دور کی جو سیاست ہے اس میں ایک فطری اتحادی ہیں بہت سارے معاملات میں وہ اکٹھے چلتے ہیں اگر اختلاف ہو بھی تب بھی وہ راستہ ضرور نکال لیتے ہیں یہی پیشرفت ہوئی ہے جیرمین پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلامباد پہنچے اور آتے ہی کچھ ملاقاتیں انہوں نے شروع کی اور آج بہت ہی خاص ملاقات ہوئی ہے دو گھنٹے سے زیادہ یہ ملاقات رہی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی جو معاملت ہیں ان کی جو پارٹی کی ریڈرشیپ ہے ساری ٹاپ کی وہ وہاں موجود تھی ان کے صاحبزادے بھی موجود تھے مولانا عبدالغفور حیدری بھی تھے اور کامران مرتضی اور جو ان کے سرکردہ شخصیات ہیں جمعیت علماء اسلام فے کی وہ وہاں موجود تھیں بلاول بھٹو زرداری کو کمپنی حاصل تھی سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی اور کمرزمان کائرہ کی اس دو گھنٹے کی ملاقات کی جو تفصیل ہے جو اندر کی خبر ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے بظاہر بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا کو ایک قانون سازی جو 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی مدارس کے حوالے سے تھی اس پر جو بل پر دسکت ہونے تھے وہ منظور ہو چکی ہیں جو قانون سازی ہو چکی ہے پالی مال سے لیکن جو آخری اس کا ایک تقاضی ہوتا ہے صدر مملکت کے دسکت کا وہ نہیں ہوا تو اس پہ ان کے تحفظات ہیں کیونکہ صدر مملکت تو آصف علی زرداری ہیں اور وہ ایک حادثہ ہوا اور ان کا جو ٹکنا اور پاؤں وہ زخمی ہوا پریکچر ہوا تو وہ اس وقت سے اب تک اسلام آباد نہیں آئے لیکن یہ جو سمریز پہ دسکت ہوتے ہیں یہ کوئی اس کے لیے ان کا آنا ضروری نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ اور راز کی باتیں بھی ہیں لیکن اصل کہانی یہ نہیں ہے جناب اصل کہانی یہ ہے کہ دونوں کا پیپس پارٹی اور جمیت علمہ السلام یا بلاول اور مولانا یا زرداری اور مولانا ان دونوں کا اس وقت جو نکتہ نظر کہہ لیں یا ان کا جو ایشو کہہ لیں سیاسی ان کے لیے جو ایک بڑا معاملہ ہے وہ ہے مستندیق نون کی حکومت کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ وعدے ہوئے تھے اس میں کچھ گرنٹر بھی تھے وہ انہیں شکایت ہے کہ وہ پورے نہیں ہوئے سہر سی بات ہے وعدے کیا تھے وعدے یہی تھے کہ آپ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس حکومت کو مضبوط کریں گے کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے اور یہ ان کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتی نمبر گیمز کچھ اس طرح کی ہے تو اس کے اسی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے معاملات کو آگے لے کے چل سکے اور خاص طور پہ جو عمران خان ہے اور پی ٹی آئی کی جو احتجاجی سیاست ہے جس کو آپ انتشاری اور فسادی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کا وہ تنہ تنہ مقابلہ کریں اور پاکستان کی جو معاشی جو صورتحال ہے اس میں جو چیلنجز ہیں وہ بھی مل کے کرنے ہیں پھر تمام دسوبوں کے ساتھ وفاق کا ایک ریلیشن ہے اور اس سوالے سے بھی پھر دشتگردی کی جو جنگ ہے خوارج کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ بھی متقاضی ہے کہ تمام جو پلٹیکل فورسز ہیں وہ بھی ایک پیچ پہ ہوں تو اس میں پیپس پارٹی اور مولانا نے نون لیگ کے ساتھ دیا ہے لیکن نون لیگ سارے فائدے لے کے ان کا ساتھ لے کے لیکن اقتدار میں وہ بالکل بھی شریک نہیں کر رہی اقتدار میں نون لیگ شریک نہیں کر رہی پیپس پارٹی کو یا مولانا کو یا ان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے نہیں شامل ہونا تو اصل خبر یہ ہے کہ اس میں اصل بات ہے کہ کن کنڈیشن پہ نون لیگ چاہتی ہے اور بلاول کی اور مولانا کی کنڈیشن کیا ہیں بلاول کمپرومائز پوزیشن میں حکومت میں آنے پہ تیار نہیں ہے اس کی پارٹی کا اس کے اوپر بہت دباؤ ہے لیکن اب تک اس نے ایون اس کے والد محترم کا آصف علی زرداری کا وہ بھی بہت دباؤ ہے اس کے اوپر اپنے والد کے سامنے بلاول نے یہاں پہ سٹینڈ بھی لیا ہوا ہے اور اب تک وہ حکومت میں نہیں آیا بلاول چاہتا ہے کہ حکومت اسے ملے تو پھر وہ آئے تو پھر پرائم نیسٹر شپ کے ساتھ آئے پوری کمانڈ میں آئے یہ نہیں ہے کہ وزارتیں ان کے پاس ہوں وزیر اعظم آگے شہباز شریف کبینہ کا جلاس ہیڈ کر رہے ہوں سارا کریڈٹ حکومت کے پاس چلا جائے اور اس کریڈٹ جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے اور یہ اسے قبول نہیں ہے اور کسی حد تک بلاول کا یہ فیصلہ ابھی تک درست بھی ہے سیاسی طور پر نقصان ضرور ہے کیونکہ ہلکے کے جو لوگ ہوتے ہیں مینیز ہیں پیورس پارٹی کے جو ان کی جو لیڈرز ہیں ان کے باقی وہ عوام کو جواب دے ہیں وہاں ان کے کام نہیں ہو رہے بہت ساری شکایات ہیں جو پاور شیرنگ ہے پنجاب میں خاص طور پر خیبر پکتونخواہ کے معاملات دیکھ لیں وفاق میں دیکھ لیں اس میں پیورس کی طرف سے ان کی حکومت گزراء کی طرف سے نہیں مل رہی اسی پہ یہ کٹھے بیٹھے ہیں تو فیصلہ کیا کیا ہے اس دو گھنٹے کی ملاقات میں جناب ڈیڈ لائن بھی دے دی ہیں ابھی تک تو ڈیڈ لائن حکومت وقت کے لیے عمران خان کی طرف سے آ رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی تھی اور احتجاج بھی ہو رہا ہے اور وہ سلسلہ بھی جاری ہے ادھر سے مولانا اور بلاول ان کا لہجہ بھی اب سخت ہوتا نظر آ رہا ہے اور شہباز حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا ان کے پاس آپشن بڑے موجود ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ آئیں گے بیٹھیں گے ابھی ملاقات میں آپ کو نظر آئیں گی تب آپ کو تصدیق ہو جائے کہ جو میں نے یہ باتیں کی ہیں جو آپ کو اندر کی خبر بتائی ہے کہ اب یہ حکومت کے ساتھ ٹیبل پہ دو بودو جنگ لڑیں گے پاور شیرنگ کی اور اس میں کون جیتا ہے نون لیگ اپنی کتنا حصہ ان کو دینے پہ تیار ہوتی ہے اور یہ اس پاور شیرنگ میں اپنی جو اپنے جو آڈینز ہیں یا جو ان کا اپنا حلقہ حباب ہے یا جو ان کا پورا ایک سپیس ہے اس کو کس حد تک یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے یقینی طور پہ اس پاور شیرنگ میں جو گرنٹر ہیں ان کا بھی اہم رول ہوگا اور اس میں پیپرز پارٹی نے کسی حد تک اپنا حصہ وصول کیا ہے نون لیگ یہ کہتی ہے کہ پاور شیرنگ میں ساری بڑی آئینی پوزیشن تو آپ نے لے لی ہیں اب آپ حکومت والے معاملات میں بھی اور صرف اس میں بھی کہ ہمارے وزارتوں میں کام نہیں ہو رہے آپ اور بھی حصہ لینا چاہتے ہیں یہاں آپ دیکھیں تو نون لیگ کی یہ والی بات جو شریف فیملی ہے یا جو ان کے فیصلہ ساز ہیں ان کی بات دل کو لگتی ہے کہ بھائی آپ صبح سن تو چلو ان کے پاس اپنا تھا اپنی انہوں نے بھی ان کیا تھا گلوچستان کا وزیر اللہ آپ کے پاس ہے وزارتیں وہاں زیادہ آپ کے پاس ہیں خیبر پختونخواہ کی گورنرشپ اور بڑی پاورفل گورنرشپ ہے وہ فیصل کریم کنڈی کے پاس ہے اور پیپرز پارٹی کے پاس ہے اس کے علاوہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی پیپرز پارٹی کے غلام مصطفہ شاہ ہیں اس کے علاوہ چیئرمن سینٹ آئینی پوزیشن یوسف رضا گلانی ہے اور کیا چاہیے سب سے بڑی بات صدر مملکت آصف علی زرداری پانچ سال کے لیے بلا شرکت غیرے وہ وہاں موجود ہیں تو بھائی اور آپ کو کیا چاہیے تو نول لیگ اس کو بلیک میلنگ سمجھ رہی ہے تو کہتے نہیں ہیں کیونکہ کہیں گے تو لڑائی بڑھ جائے گی لیکن آپس میں جب وہ اندر میں بیٹھتے ہیں تو ابھی یہ آپس میں ان سب کا وہ تعلق نہیں رہا جو شروع میں جب پی ڈی ایم کے وقت میں تھا ابھی ان کے معاملات بڑے خراب ہو چکے لیکن ٹیبل پہ یہ بیٹھیں گے اور اگر اس لڑائی کو انہوں نے طول دیا تو یہاں پہ پیپس پارٹی اور مولانا نول لیگ کو یہ بھی تھرٹ کر سکتے ہیں کہ جناب پھر اگر ہمیں مائنس عمران خان عمران خان کو چلے چھوڑ دیں وہ اڈیالا میں ہے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں اسمبلیوں میں سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بریسٹر گوہر اور علی زفر اور شبلی فراز اور اسد کیسر ان سب کے ساتھ بیٹھ کے اگر بات آگے چلائیں تو نون لیگ کی حکومت کے لیے واقعی بڑا خطرہ بن سکتا ہے یہ بات مولانا اور بلاول میں ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ کرنے جاتے ہیں اس جانب آگے بڑھتے ہیں اور پی ٹی آئی کو قائل کر لیتے ہیں کہ ہم مل کے چلتے ہیں ہیں تو اس کے کیا گوڈ اور کیا بیڈ ہوں گے اچھا کیا ہوگا برا کیا ہوگا یہ ڈسکس ہوا ہے اور یہ ڈسکس ہونا بڑا اہم ہے یہ میں آپ کو بلکل ایک کنفرم خبر بتا رہا ہوں کہ یہ آپشن ڈسکس ہوا ہے تو یہ نون لیگ اس کو کس طرح دیکھتی ہے اور پھر جو گرنٹر ہیں جنہوں نے اس استحاد کو کٹھا جوڑا ہوا تھا وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت اہم ہے آنے والے دنوں میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو پالٹکس ہے جو احتجاج کی سیاست ہے وہ تو آگے جس طرح بڑھ رہی ہے وہ تو خبریں مسلسل ان ہیں اور گرم ہیں ہی ہیں یہ محاذ بھی گرم ہو چکا ہے بلاول کے آنے سے بلاول کی مولانا سے میٹنگ کے بعد جس رمانباد سیاسی طور پہ اس کا درجہ حرارت آنے والے دنوں میں اور تیزی سے آپ کو آہ بڑھتا نظر آئے گا اور خاص طور پہ جب اسمبلی کا اجلاس دسمبر کے دوسرے ویک میں ہوگا تو سلام آباد میں خبریں ہی خبریں ہوں گی آہ تو آپ کو بھی وہ ساری معلومات ہم دیتے رہیں گے دیکھتے رہیے اور میرا جو یہ چینل ہے آہ اس کو آپ نے سبسکرائب آہ ضرور کرنا ہے اور جو کہتے ہیں نا بیل آئیکن اس کو بھی ضرور بجائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے امید ہے آپ کو میرا جو یہ وی لاغ ہے یہ آپ کو پسند آئے گا اور اگلے وی لاغ تک اجازت دیجئے اللہ حافظ